بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیونت کلاس امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آپ کا اسلامیات کا جو ہم لوگ چپٹر کر رہے ہیں غزوہ تبوک اس کے آپ کو کل 3 او 4 کوسنز کروا دی گئے تھے آپ لوگ کا یہ چپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ کا شورٹ آنسرز لونگ کوسن چپٹر ریڈنگ انڈسٹیننگ اور بک ورک یہ ساری چیزیں آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اس کا فرائڈے کو ٹیسٹ بھی ہوگا تو اس کے لئے آپ کی پرپریشن ہونا ضروری ہے اور ٹیسٹ سب نے دینا ہے کہ آپ لوگ ٹیسٹ نہیں دیں گے تو آپ لوگ کو خود نہیں پتا چلے گا کہ آپ کس جگہ پر سرینڈ کریں آپ کو کتنا یاد ہو گیا کتنا نہیں ہوا آج آپ لوگوں نے سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں تو کہوں گی کہ آپ سارے ہی سوال ایک دفعہ ریویو کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجے کہ میرے پاس کیا چیز نہیں ہے کیا چیز ہے آپ کے پاس ساری پچرز بھی ہیں آپ کے پاس ساری ویڈیوز بھی ہیں ان میں سے آپ دیکھ کے سمجھنے اگر اس میں سے پھر بھی نہیں سمجھ جائے تو وہ آپ کائنٹلی پوچھیں ٹھیک ہے آپ کو چھوٹا سا اوورویو کے ساتھ میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ ہم لوگوں کا جو سوال نمبر 3 بلکہ آپ کو سوال نمبر 1 سے ہی کرواتے ہیں اوکے جی سوال نمبر 1 آپ کا کیا تھا غزوہ طبوک کیوں پیش آئے اس میں پہلے پوچھا گیا کہ کیوں آیا کیوں آیا تھا اس کی وجہ ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ جو ہر کل تھا روم کا بادشاہ اس نے کیا کیا تھا مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے کہ میں بہت زیادہ طاقتور ہوں اور میرے علاوہ کوئی حکمرانی نہیں کرنے کی استطاعت رکھتا تو اس نے اپنی فوج تیار کی تھی اپنی فوج تیار کرنے کے بعد اس نے کیا کیا تھا اس کی فوج کیے لوگوں میں کتنے لوگ تھے چالیس ہزار کا اس نے لشکر تیار کیا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا تھا کہ اس طرح یہ جنگ ہونے کا اندیشہ آ گیا ہے لوگوں نے بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ہی مسلمانوں کو صحابہ اکرام کو جنگ کی تیاری کے لیے مانور کیا کہ اب ہم لوگ بھی جنگ کریں گے ہم لوگوں نے بھی پیچھے نہیں ہٹنا تب مسلمانوں کا لشکر کی تعداد کتنی تھی تیس ہزار تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے دور تھوڑے واقعے پر ایک مقام تھا جس کو تبوک کہا جاتا تھا وہاں جا کے ٹھہرے وہاں انہوں نے دس دن قیام کیا جب ہر کل کو ان کو پتا چلا کہ بھی مسلمانوں نے تو بہت زیادہ اپنے آپ کو جو ہے ظاہر کیا ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے تو وہ ڈر گیا اس کے علاوہ دوسرے سوال میں انہوں نے پوچھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح حمالی مدد کی غزوہ تبوک نو ہجری کو تبوک کے مقام پر پیش آیا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی کہا کہ ہم لوگوں نے جنگ کرنی ہے تو تمام صحابہ نے ان کے حکم پر کیا کہا لبیک کہا حضرت ابوبکر صدیق نے گھر کا سارا سمان دیا حضرت عمر فاروق نے گھر کا آدھا سمان دیا حضرت عثمان گری نے نو سو اونٹ ایک سو گھوڑے ایک ہزار دینار اور دو سو اوکیہ چاندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پیش کیا باقی جو صحابہ مازور یا کسی بیماری میں مبتلا تھے اور جو استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ جنگ میں سہلے سکیں تو انہوں نے کیا کہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں آپ اس کو قبول کریں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو انکار کر دیا کہ آپ لوگ یہی پر رہیں اور یہاں پر رہ کے لوگوں کی حفاظت کریں تیسرے سوال میں انہوں نے پوچھا ہے تبوک تک کا سفر مدینہ منورہ سے کیسا تھا یہ ایسی جنگ تھی یہ ایک ایسا غزوہ تھا جس کے اندر سب سے زیادہ قہد سالی تھی سب سے زیادہ کمی تھی ہر چیز کی ہر لحاظ سے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ پہلی جنگ ایسی تھی جو مسلمانوں نے لڑے بغیر جیتی تھی ٹھیک ہے اور اس کے اندر کیا کیا تھی مشکلات تھی بہت زیادہ طویل سفر تھا مشکل تھا اٹھارہ آدمیوں کے لئے ایک کون تھا تیس ہزار آدمی تھے صرف پانچ سو میل کا فاصلہ تیہ کرنا تھا سمان کی کمی اور صفح کی تکالیف کے وجہ سے اسے جیش الوسرا یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے کچھ کچھ مین پوائنٹس چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو اگر ہم لوگوں کو سمجھ آجا تو بہت ہیزی رہتا ہے ہماری لئے رومی فوج مقابلے میں کیوں ان آئی کیونکہ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو جوش و جذبہ دیکھ کے ان کو ڈر لگ گیا تھا کہ ہماری ہار تو ہنڈر پرسنٹ ہے تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ جنگ کے میدان میں آنے سے پہلے ہی بیک آؤٹ کر لیا انہوں نے کہا ہم لوگوں نے جنگ نہیں کرنی ہے تو یہ وہ غزوہ تھا جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی جنگ کے اور جو ہے واپس فتح حاصل کر کیا تھے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ غزوہ کس کو کہا جاتا ہے غزوہ ایسی جنگ ہوتی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزاتے خود شامل ہوتے ہیں اور تبوک کس جگہ کا نام تھا تبوک کیا ہے بستی کا نام ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو اگر ہم لوگ اچھا طریقے سے یاد کر لیں تو ہمارا سارا کچھ جو ہے ہم بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے نتائج کیا تھے ہم مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے ان کو اور زیادہ اپنے اوپر یقین ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سپورٹ ہیں کہ ہماری سارے مشکل مسائل کا پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ نکالیں گے اور اس سبق سے کیا معلوم ہوا تھا کہ لوگوں کے دلوں کا تقوی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے لوگوں کے دلوں کی نیت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اگر یہ چیز نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ نہیں دے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدھت اصحابہ کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانے سے ہماری زندگی جو ہے بہت کامیابی کی طرف گامزن ہو جاتی ہے چلی جاتی ہے تو اس کے علاوہ آپ لوگ انہیں اس چپٹر کی بہت اچھی طریقے سے جو ہے انڈرسینڈنگ کرنی ہے کس ان آنسرز شورٹ آنسرز اور اس کے مشکل لفظوں کو بار بار لکھئے کا تاکہ آپ کے پریکٹس ہو سکے کیونکہ جتنی زیادہ پریکٹس ہم ہاتھ سے لکھی ہوئی چیزوں میں کہہ لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ کی غلطیاں بہت کم ہوتی ہیں اوبجیکٹیو سارا چپٹر آپ کا انکلیوڈ ہوگا فرائیڈے کے لیے فرائیڈے کو آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہے وہ آپ سب نے اٹیمٹ کرنا ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میاد رکھئے گا اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ لوگ پوچھ لیجئے گا بہت شکریہ